آپ کے نیبرنگ کنٹری سے لوگ اٹھ کے آپ کے ملک میں آ کے آپ کے لوگوں کو مار کے چلا جائے اور یہ خبار میں سرخیاں لوگا رہے ہیں ہمارا اپنے لوگوں کو تارر صاحب نہیں بچا سکتے بیس افراد کا قطعہ تو میرے خیال میں اس سے بڑا ایک سیکیورٹی کے لیے خطرناک صورتحال کوئی ہو نہیں سکتی انیا کی طرف سے کچھ ایسے سٹیپس لیے گئے ایسے اقدامات کیے گئے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہلاکتیں ہوئی ہیں خاص طور پر وہ ہلاکتیں وہ لوگ جو مارے گئے جو کہ کشمیر کے جہاد میں ملوث تھے کہ ایک آپ کی ہسٹائل ایجنسی جو دشمر ملک سے بلانگ کرتی ہے آپ کی سرزمین کے اوپر آ کر بیس لوگوں کا ٹارجٹ کلنگ کے ذریعے خاتمہ کر چکے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ جن کو ٹارجٹ کیا گیا ہے ممبرز اور ایکس ممبرز آف لشکر اتائبہ یا حضب المجاہدین کیونکہ وہ کشمیر کے اندر یعنی کہ انڈیا گھس کے مارا رہا ہے پاکستان کے اندر یہ تو پاکستان کے اندر پاکستانیوں کو یہ تو اوقات بنا دیا ہے بھارت کی طرف سے ایکسٹرنل افیرز منسٹری نے اس کو ڈینائی کیا اور کہا ہے کہ یہ بلکل سرا سرا پروپیگنڈا ہے انٹی انڈیا پروپیگنڈا ہے یہ کشمیری ملٹنٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں یا کشمیری رہنما کے طور پر کہنے جانے جاتے ہیں ان کا مرڈر ہوا اور ایسے نام جو کچھ ایسی تنظیموں سے جڑے ہوئے تھے جس کے بارے میں انڈیا بار بار سوال اٹھائے کر شاہد لطیف جیشم محمد سے جڑے ہوئے ہیں ان کا ٹارگٹ کلنگ کی گئی یہ حضب المجاہدین ریاض احمد صاحب ہیں ان کی اسی طریقے سے لشکر سے بلونگ کرتے ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی خبر یہ چل رہی ہے کہ گارڈین میں ایک ریپورٹ پبلش ہوئی ہے اور اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا کی طرف سے کچھ ایسے سٹیپس لیے گئے ایسے ایک دمات کیے گئے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہلاکتیں ہوئی ہیں خاص طور پر وہ ہلاکتیں وہ لوگ جو مارے گئے جو کہ کشمیر کے جہاد میں ملوث تھے اور ایسے نام جو کچھ ایسی تنظیموں سے جڑے ہوئے تھے جس کے بارے میں انڈیا بار بار سوال اٹھائے کرتا تھا تو اس طرح کی کوئی ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے بعد سے لے کر ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور تھک بیس کے قریب ٹوئنٹی سے زیادہ ایسی ہلاکتیں ہوئی ہیں کہ جس کے بارے میں یہ کہنا ہے کچھ آپریٹیوز نہ صرف یہ کہ پاکستان کے کچھ انٹیلیجنس سے متعلقہ لوگ بلکہ انڈیا سے بھی کچھ انٹیلیجنس سے متعلقہ لوگ جو کہ گارڈیا نے جن سے پوچھا یہ بات کی ان کا یہ کہنا ہے گارڈیا کا کیونکہ ان کے نام نہیں دیے گئے تو کہنا ان لوگوں کا یہ ہے کہ ان کے لنگز کے پیچھے پاکستان کے اندر ہونے والی ان ہلاکتوں کے پیچھے انڈیا ہے یعنی کہ انڈیا گھس کے ہوا رہا ہے پاکستان کے اندر تو بھارت کی جس کو راہ ہے وہ اس کے بارے میں گارڈین کا یہ لکھنا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر یہ جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے پوری پورا ایک پلان بنایا گیا وہاں پر تو راہ کی سادش وہی ایک بات سامنے مطلب بار بار اس کے اوپر جو بات کی جاتی ہے کافی عرصے سے اب یہ جو ریپورٹ ہے اس کے اندر بہت سے ایسے سوالات اٹھائی جا سکتے ہیں یا اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی طرف سے میں دیکھ رہی تھی کہ کیا سپوکس پرسن کسی کی طرف سے اس کے اوپر کچھ کہا گیا ہے کوئی ایسا سٹینس آیا تو ایسا کچھ نہیں ہے لیکن انڈیا کی طرف سے اس کے اوپر ڈینائل آ گیا ہے انڈیا کی ایکسٹرنل افیرز منسٹری نے اس کو ڈینائل کیا ہے اور انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ یہ انڈیا کے خلاف پروپیگنڈا ہے گارڈین کی یہ ریپورٹ میں جو کچھ یہ پبلش ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں تو یہ بھارت نے یہ ہلاکتیں کرنے کا پلان بنایا ہے یا اس طرف سے جو ہے لوگ آ کر پاکستان کے اندر گھس کے مار رہے ہیں کشمیری مجاہدین جن کو کہا جاتا ہے یا جو بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں تو اس کے بارے میں یعنی جو دہشتگرد مارے گئے ہیں ان کو ان کے پیچھے بھارت کا آتا ہے تو بھارت کی طرف سے ایکسٹرنل افیرز منسٹری نے اس کو ڈینائی کیا اور کہا ہے کہ یہ بلکل سارا سارا پروپیگنڈا ہے انٹی انڈیا پروپیگنڈا ہے یہ جو کہہ رہا ہے جو کر رہا ہے وہ انٹی انڈیا پروپیگنڈا ہے ملیشس پروپیگنڈا اگیسٹ انڈیا اور انڈیا کو بددام کرنے کی سازشہ اور اس کی وجہ انڈیا انہوں نے یہ بتائی ہے کہ انڈیا کی کبھی بھی ایسی کوئی پالیسی نہیں رہی اور انڈیا کبھی بھی جو ہے اس طرح کے کوئی کام نہیں کرتا یا ایسا جو ہے وہ کسی بھی سطح پر حکومتی سطح پر یا ان کی ایجنسیز کی سطح پر ایسی کوئی پالیسی نہیں رہی کبھی بھی انڈیا نے ایسا نہیں کیا تو دیکھئے پہلی بات تو یہ کہ اگر پاکستان ایسا کہے گا یا کہہ رہا ہے تو اس کو کون سنے گا بارے میں ابھی اس وقت اس ریپورٹ کے بعد تو مجھے کوئی سٹینس نہیں آیا لیکن اس سے پہلے کئی مرتبہ جو ہے یہ کہا گیا ہے پاکستان کو کون سنے گا کون پاکستان کی یہ بات جو ہے اس کو سچ مانے گا ویلی بات تو یہ اچھا تو کیا اس کو اس طریقے سے لیا جائے کہ پہلے جو ہے یہ بار بار انڈیا کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی طرف سے یہ ایک کام کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے یہاں پر حملہ کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے یہ یہاں پر دہشت گردی ہوئی ہے یہاں پر جو لوگ مارے گئے ہیں یعنی کہ انڈیا میں وہاں پر تو یہ پاکستان کی طرف سے کام کیا گیا ہے ایک عرصے تک یہ خبریں چلتی رہی اور یہ بات کہی جاتی رہی تو کیا اب وہ وائس ورسا ہو گیا ہے کیا اب وہ الٹ ہو گیا ہے کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ بھارت کا آدھ ہے اب پاکستان یہ نہیں کہا یہ گارڈین کی ریپورٹ ہے یہ میں بتا رہی ہوں ابھی اس وقت جو ہے یہ بات گارڈین کی طرف سے ریپورٹ میں شائع ہوئی اچھا اب اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک سٹریٹیجی یا حکمتی عملی جو ہے یہ خاص طور پر پلوام آٹیک کے بعد جو ہوئی ایک بڑی ایپورٹن ڈیولپمنٹ اس سنس میں ہے گو کے بہت سارے انڈینز نہیں مانتے اس کو فر ایکزامپل میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے جو فورن سیکیٹری ہیں انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا ہمارے سامنے ایک پیٹرن آیا کہ انڈین اسیسنیشن جو پلوٹس ہیں جو وہ ہوئے ہیں کریڈیول ایویڈنس ہیں ہمارے پاس یہ کریڈیول ایویڈنس تو ان کے پاس تھی نا جسٹن ٹروڈو کے پاس لیکن یہ پاکستان کے فورن سیکیٹری جو سائرس سجاد کازی ہیں انہوں نے یہ بات کی اب یہ ذاری بات ہے میں تو اس کو لارجلی اس سینس میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر گس کے مارنا اور یہ کہنا یہ سمجھیں کہ بیس سے زیادہ پاکستانی جو ہیں دو ہزار سے ٹونٹی ٹونٹی سے آنورڈ بیس سے زیادہ سو آپ ان کا نیٹورک دیکھیں ان کی پینیٹریشن دیکھیں ڈیپ سٹیٹ کی نیٹورک اور پینیٹریشن دیکھیں کہ کتنی زیادہ سسٹم کے اندر ہے پاکستانیوں کی اندر اور پاکستانیوں کو دیکھیں کہ جو چاند ہزار روپے کے اوپر یا لاکھ روپے کے اوپر مان جاتے ہیں چاند ہزار لاکھ روپے کے اندر مان جاتے ہیں اور اس کے جو سلیپر سیلز ہیں بہت سارے وہ یو اے ای میں بیسٹ ہیں انڈینز کو پرواہ کوئی نہیں ہے پاکستان انڈیا کو کہہ ہی کچھ نہیں سکتا وہ آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے اور وہ کہتے ہیں بھائی یہ دہشت گرد ہے ان کو ہم مارتے ہیں یہ دہشت گرد مار رہے ہیں مطلب جسٹیفیکیشن جو وہ دہ رہے ہیں وہ یہ دہ رہے ہیں اور یہ اس میں ذاری بات ہے یو اے ای کا بڑا کردار ہے یو اے ای کا اس لیے کردار ہے کہ وہاں آپ کو بہت سارے پاکستانی مل جائیں گے اور وہاں سے بہت سارے نیٹورک ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں ذاری بات ہے بڑا سٹی ہیں دبائی ابو دبی یہ وہ آگے پیچھے اور بھی بہت سارے چیزے یہ نہیں یورپ میں بھی دیکھ لیں ایسے کئی پاکستانی بھی تھے جو جن کو یورپ مروایا گیا ہے وہ انڈیا اس میں انوال نہیں تھا اس میں اور بہت سارے لوگ تھے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نیٹورک اندر بنا لیا ہے دیکھیں ایک چیز یہ ہوتی ہے دیکھیں انڈیا کو بڑا زبردست ایک چیز ملی ہے وہ کیا سستا کام نہ اپنے بندے بیج ہو کیونکہ کلوشن یادب کے ایشیو کے بعد ذاری بات ہے اگر آپ کا سٹیزن پکڑا جائے تو ایک پرابلم ہوتی ہے تو انہوں نے کہا دیکھو گربت کا فائدہ اٹھاؤ پاکستان کی اس گربت کا فائدہ اٹھاؤ وہاں پہ بندے کو ریکروٹ کرو بندے کو اور وہ کئی بندے کو بتاؤ کہ بھائی یہ اس کے پیچھے جو جس نے آرڈر دیا ہے ہو سکتا ہے اس کو پتا نہ ہو کہ وہ انڈیا سے کر رہا ہے لیکن یہاں پہ جس بندے کو لہور میں اسلامباد میں کراچی میں آرڈر مل رہا ہے وہ تو بس ٹھیک کہتا میں جاؤں گا اس شہر میں جاؤں گا یہ اتنے پیسے میرے لگیں گے آنے کے اتنے پیسے لگیں گے جانے کے وہاں اس کی ریکی کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا اور میں کر کے واپس آ جاؤں گا